محبت کا تیز ترین سفلی جادو عمل ایک رات کا عمل جو اپنا اثر سو فیصد دکھاتا ہے ایک رات میں محبوب حاضر ہوگا یہ تلسم آپ نے زافران کی سیاہی تیار کر کے مطلوب کے پینے ہوئے میلے کپڑے کے اوپر جو ہے محبت کی ساتھ میں زہرہ کی ساتھ میں محبت کے دن یعنی جمعرات یا پیر کے دن آپ نے یہ عمل لکھنا ہے اور اس کو مطلوب کا جو پینا ہوا کپڑا ہے اسی کے اوپر لکھا جائے گا تب یہ اثر دکھائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے مطلوب ایک مطلوب کا فرضی پتلا بنا لینا ہے جس کے اوپر آپ مطلوب کی جو تصویر ہوتی ہے وہ بھی کاٹ کر لگا سکتے تھا کہ آپ کا تصور ہو کہ آپ اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں سو فیصد مجرب عمل ایک رات کا عمل محبوب آپ کے قدموں میں خود آئے گا ایک رات صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ پتلے کے پتلا آپ بنا لیں اس کے اوپر مطلوب کی تصویر ہو یہ تلسم آپ نے لکھا ہو اور پتلے کو آپ نے اس تویز کے ساتھ اچھی طرح سے جو آپ نے مطلوب کے پہنے ہوئے میلے کپڑے پر لکھا ہے زافران کی سیاہی سے اس کو باندھ کر آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے جو نئی ہانڈی ہو اس کے اندر جو ہے رکھ دینا ہے اچھی طرح سے ہانڈی کے اندر رکھ دینا ہے جس طرح ہم آپ کو کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے عمل پڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر جو اصل میں جو اس کا مقصد ہے جس سے کام ہونا ہے جس سے جنات حاضر ہوں گے اور کام کریں گے آپ نے پہلے تو یہ عمل دیکھ لیں سورہ فاتحہ کی زکاة ادا کرنی ہے اس کا عامل بننا ہے تب یہ عمل کام کرے گا اس کے لیے آپ کو اکتالیس دن اکتالیس مرتبہ روزانہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہیں بغیر جو ہے بسم اللہ کے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اور اکتالیس دن بعد آپ نے روزانہ اکیس مرتبہ پڑھیں تو کافی ہے آپ اس کے عامل ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے یہ عمل میں ہم نے لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ وہ آپ ہم سے لے لیں کس طریقے سے عمل بنانا ہے اس کا مطلوب کے لیے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے تصور مطلوب ہو کہ اس پہ آپ اثر ہو رہا ہے یہ پڑھائی کرتے ہوئے تصور ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ عمل میں کامیابی سو فیصد ہو اس کے بعد آپ یہ پڑھائی کریں اور اس پر پتلے پر دم کرتے جائیں جیسے آپ کے مطلوب ہے اس کے سر پر اس کے دل پر اس کے دماغ پر دم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کالا کپڑا لینا ہے اور ہانڈی کو پوری طرح اچھی طرح سے اوپر سے بند کر دینا ہے تاکہ جو اس کا پتلہ اندر رکھا ہے وہ باہر نہ گرے اور اچھی طرح سے بند ہو جائے اوپر سے یہ جب آپ مکمل طور پر ہانڈی کو اوپر سے بند کر لیں تو اس کو آپ نے کسی پرانی قبر میں جو ہے پرانے قبرستان میں جو پرانی قبر ہوتی ہے اس کو اندر اس کے اندر تک دفنانا ہے تاکہ یہ باہر نظر نہ آئے کوئی اس کو نکال نہ سکے ایک رات کا عمل ہے مطلوب آپ کا دیوانہ پاگل ہو جائے گا جیسے ہی یہ آپ ہانڈی رکھیں گے تو اس کے بعد اس کی نیندے حرام ہو جائیں گی جنات اس پر مسلط ہو جائیں گے اور وہ آپ کے پاس خود چلتا ہوا آئے گا جو آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا